موسیقی ناظرین اسلام علیکم جیئے پاکستان میں خوش آمدے ناظرین جیسے اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشیوز پاکستان کے بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ دو مئی کے بعد اس میں ایک کوانٹم لیپ آئی ہے تو میرے خال میں وہ بات غلط نہیں ہوگی in fact law and order یہ تو ہم بہت سے لوگ تو بچپن سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں ہم لوگ کی تو پوری زندگی یہ سنتے ہیں کہ پاکستان میں law and order کا مسئلہ ہے law نہیں ہے order نہیں ہے اب سیکیورٹی، ٹیرریزم یہ سارے ایشیوز جو ہیں لنکڈ ہیں لیکن ایک جو problem یہ آ رہا ہے کہ جیسے دوسرے ممالک میں جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اگر ہم امریکہ میں لیں 9-11 کا اشیو ہوا بریٹن میں 7-7 کا ہوا یہاں پہ بومبے میں ہوا ان سب ملکوں نے اس کی evaluation کی reevaluation کی اور اگر ہم یہ دیکھیں since 9-11 امریکہ میں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے ٹیرریزم ریلیٹی یا بریٹن میں 7-7 کے بعد کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو alert کر دیا for that matter انڈیا میں بومبے کے بعد کوئی ایسا بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے وہاں پہ بھی لیکن ہماری ہم ہوتا ہے یہ ہے کہ آج کئی بوم پڑتا ہے اور کل شام کو یہ آ جاتا ہے کہ جی we will get to the bottom ہم لوگ اس کی بالکل پہنچ جائیں گے جو بھی لوگ responsible ہیں اور اگلے دن پہر ہو جاتا ہے ہم لوگوں میں کہاں ہوتا ہی ہے کیا issues ہیں آج ہم یہی ساری باتیں discuss کریں گے ہمارے ساتھ ہیں رائے مشتبہ خرل صاحب جو parliamentary secretary ہیں انٹیریئر کے امینے ہیں اوکارا سے thank you for being on the program sir sir میں 2nd کو کہا جا رہا ہے کہ watershed ہے ابھی تو خیر اس کی انویسٹیکیشن ہوگی لیکن اگر ہم اس کو اس پورے انسیڈنٹ کو ایک سورٹ اوف لیٹسے لاسٹ 10 یئر کے پس پنسر میں دیکھیں اور اس سے پہلے کہ اس میں دیکھیں law and order has been a perennial problem پاکستان کا continuous problem ہے اور وہ لنک ہو جاتا ہے پھر growing extremism growing terrorism اور ان سارے جہاں پہ ہم terrorism کی بات کرتے ہیں یہ چیز بڑی clear ہو جاتی ہے کہ ان terrorist related events میں as such کوئی foreigner involved نہیں ہوتا اگر انٹیریئر منسٹری کہتی ہے کہ جی خودکوش حملہ آوار تھا تو اس میں تو کوئی foreigner نہیں تھا اور یہ انسیڈنس ایسے ہی ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں where do we go from here بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جی پاکستان میں مجھے مدعو کرنے کا میں مشکور آپ کا شکریہ گزار بڑی important بات ہے important topic ہے اور important situation ہے 9-11 کے بعد scenario جو اس کوٹی کے حوالے سے law and order کے حوالے سے terror کے حوالے سے ایک نئی جنگ پاکستان میں چھڑ گئی ذمہ داری کیسے تھی کون تھا how it did happen کہاں سے شروع ہوئی لیکن آج جو ہمارے گھر میں ہیں definitely آپ نے pinpoint right طریقے سے کیا کہ اپنے کلمات میں کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان میں اور especially second mai کے واقعے کے بعد تو ہمیں کوئی excuses نہیں رہے باقی in fact ہمیں تو epicenter کہا جا رہا ہے global terrorism میں یہ بتاؤں کہ اس ہماری جو اہمیت ہے پاکستان کی strategic existence جو ہے اس خطے میں بڑی important factor ہے دنیا کی جو world forces ہیں وہ اس خطے میں اپنے طریقے سے اپنے انٹریسٹ اور مفادات کی بات کرتی ہیں definitely میں اس بات کو accept کروں گا اور میں آپ کے توسط سے public کو عوام کو دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ there are forces behind or involved in Pakistan directly or indirectly سر آپ جو forces کہتے ہیں تو وہ کون ہے definitely جو روزگار اور مینے گا سر اپنے مالک میں دس پندرس سال رہا ہوں اور مینے روزگا تو اپنی روزگار تو اپنی روٹی پانی تو کمیا but I have been politically involved with those institutions and I know that how they take it Pakistan as a country as a Muslim state as a new state to match bought go say convince you there is nothing which can make me more convinced Pakistan key as a nuclear power as a Muslim state is not accepted sir لیکن یہ ایک چیز بتائیں یہ یہ تھیوری بہت لوگ پرپاؤنڈ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ایک تھورن ہے دوسروں کی سائیڈ میں لیکن غلطیاں ہمارے اپنی بھی ہیں سر میں ایک پوائنٹ کرنے دیں اس پر I'll come back to you ایک تو یہ بتائیں کہ دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا ہمیں ختم کر اگر ہو جاتا ہے as a nuclear state اگر نہیں ہے ہم یا اگر ہیں بھی تو ان کو کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے آپ نے جو بات کی ہے نا یہ بڑی زبردست بات ہے کہ دنیا کو کیا نقصان کیا فائدہ ہے definitely آپ پاکستان کی existence کو تو ہمارا neighbor country انڈیا تو accept نہیں کرتے لیکن انڈیا اگر پاکستان کو ختم کرتا ہے for instance ایک تھیوری ہے اگر وہ ختم کر دیتا ہے obviously یہ تو نہیں ہوگا کہ 18 کروڑ لوگوں کو مار دیں گے یہ تو نہیں ہوگا نا نہیں definitely تو پھر یہ 18 کروڑ لوگوں کا ہوگا are you saying that انڈیا would be willing to accept what 18 18 million muslims i don't think so وہاں پہ تو population ان کی سکیو ہو جائے گی کہ اگر آپ اگر آپ ایسے دیکھیں اگر partition کے بعد اگر ہم today population دیکھیں سمجھیں ہمارا 180 190 million muslimان جو ہیں اپنے neighbor powerful neighbor نہیں چاہتا انڈیا are we really east east پاکستان کدھر ہے bangladesh اس کی squeezing economy کو کون کر رہے ہیں تو اس کی economy کو سکوی they are growing they are growing now they are growing at 9% وہ تو پاکستان سے بھی اب آگے چلا گیا definitely but whatever the possible ان کے لئے میں لازٹیر گیا باتا bangladesh میں ہماری اکسار کانفرس تھی on democratic institution یہ ہمارا electoral procedure کے اوپر تو i was there تو i know that i met the ministers i met the chief minister i met their speakers even i met the public too تو i know what is reality the same goes true کہ as a muslim word میں as Pakistan کا اتنا strong ہونا بہت ساری دوسری international communities کو یہ بات acceptable نہیں ہے are we really strong کیونکہ دیکھیں پچھلے دیر دو سال میں i agree کہ پاکستان کی ایک position تھی دنیا میں as a nuclear state بلکہ میرے ایک پروگرام میں مجھے ابھی تک یاد ہے کافی سال پہلے کی بات ہے کہ یہ orascom کے CEO میرے پروگرام میں آئے تھے اور وہ پہلی دفعہ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں orascom کی growth جو ہے وہ پاکستان تک محدود رکھوں گا یہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا تو میں نے انہوں سے کی سوال کہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ we have great admiration for پاکستان it is a nuclear state اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک حد ہے that's the ultimate for us اور ہم اس سے آگے میں اپنا بزنس سے زیادہ expand نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر ہم دیکھیں جو سیناریو develop ہوا ہے پچھلے تین سال میں پاکستان کی جو position تھی وہ abdicate ہو چکی ہے اور ہر جگہ میرے خیال میں تو ترکی نے وہ position اب لے لی ہے اب کوئی بھی global مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ مسلمان ملک involve ہوتے ہیں ہر آدمی جو ہے وہ ترکی جا رہا ہوتا ہے یا ترکی کسی نہ کسی form میں involve ہوتا ہے ہماری involvement تو کوئی مانتا مانتا بھی نہیں ہے اور نہ چاہتا ہے اب کی بات میں economically طریقے سے دیکھوں کیونکہ یارپ اور اس کے درمیان mid east کے countries کے درمیان ترکی اور اس کی امپورٹنس ہے اور لاسٹیر آئی وز اگین دیر ترکی تو تو فنانشلی اکنومکلی میں نے جو اس مواشی ملک کو دیکھا ہے کہ فلورشنگ اکانومی اور ہائی رائز بیلدنگ سکائی راک ترکی کرتی ہوئی دیفینیٹلی ترکی کی امپورٹنس اکنومکلی اکنومکلی سگنیفکنس کے حوالے سے اسکورٹی کے حوالے سے بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے اکنومکل پلاس کیا تھا تسٹنگ کی تھی تو اس ب کو اسلامی بما باگر ترکی کریسطین باگر 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 ہمینڈو باگر باگر کمیٹی باگر باگر لاکر باگر 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 آئی باگر دماغ میں ایک سوچ ہے ان تمام کمیونٹیز کے دل میں کہ یہ پاکستان کا نیوک یوم ٹیول کر سکتا ہے دوسری نظر وہ تو ہم نے پروف کر دیا تھا جب کوریا میں نورت کوریا میں ٹرافیکنگ کی ہم نے انٹرنیشنل ڈیسپیوٹس جہاں پر ہیں فلسٹائن اور اسرائیل کا ڈسپیوٹ جو ہے مطلب دنیا وہ سوچ رہی ہے نا ہم لوگ وہاں جا رہے لیکن ہم نے یہ تو کیا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی جو ہے جو دنیا کے روگ سٹیٹس ہیں اپنے انٹرسٹ کی بات ہے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے ہمارے انٹرسٹ کیا ہوگا نورت کوریا کو دینے میں دیکھو حالانکہ امریکنز